موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ ومنوالہ ناظرین میں ہوں عبدالوحید بن محباللہ الندوی آئی پلس ٹی وی کے توسط سے پیش کر رہا ہوں سیرت صحابیات اس بزم میں میں جس عظیم المرتبت ہستی کا تذکرہ کروں گا وہ ہیں ربیع بنت معوید ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی بڑی جلیل المرتبت خاتون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کوئی ہدیہ اور تحفہ بھیجتیں تو آپ بخوشی قبول فرما لیا کرتے تھے ان کے والد معوید ان کے چچا معاذ اور ان کے دوسرے چچا عوف افرا کے یہ تینوں بیٹے بدری صحابہ ہیں اور تمام غزوات میں شریک رہے ہیں غزوے بدر میں معوید اور معاذ نے ابو جہل کو تلاشنے کا فیصلہ کیا چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے معوید ملے اور انہوں نے یہ کہا چچا ابو جہل کہا ہے میں اسے پہچانتا نہیں آپ مجھے اس کا تعارف کرائیے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹے اس کا کیا کروگے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے میں نے یہ عظم مسمم کیا ہے کہ آج میں اس کا کام تمام کر دوں گا یا اسی راستے میں خود شہید ہو جاؤں گا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دوسری جانب سے معاذ ابن عفرہ آگئے انہوں نے بھی یہی سوال کیا ابھی ان سے یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ابو جھل گھوڑے پر سوار تم تراک میں نے اشارہ کیا تمہارا شکار یہی ہے ابھی میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ بجلی کی تیزی کے ساتھ یہ دونوں لڑکے اس پر جھپٹے میں تیاری ہی کر رہا تھا کہ میں بھی ان کا تعاون کروں کہ اتنے میں انہوں نے حملہ کر کے اسے گرا دیا ابو جھل جو اس امت کا فرعون تھا اس نے یہ دیکھا وہ افسوس کر رہا تھا کاش میں کسی کڑیل جوان کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا یہ تو معمولی بچے تھے جنہوں نے اسے زمین پر گرا دیا اور جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کٹا تو وہ کہہ رہا تھا میری گردن ذرا لمبی کٹنا تاکہ یہ پتا چلے یہ کسی سردار کی گردن ہے نقوت غرور پندار اس کے رگ و ریشے میں بھرا ہوا تھا ظاہر ہے کہ اس ابو جھل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھی اللہ تعالی کی شان میں گستاخیاں کی تھی مسلمانوں کو ستایا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے اسے دو کمسن بچوں کے ہاتھوں انجام تک پہنچا دیا یہ معاذ اور معوید ہیں جن کا جذبہ شہادت اور جن کا جذبہ ایمانی قابل داد اور لائق تحسین ہے غزوہ بدر میں جب مشرقین کی طرف سے رتبہ شعبہ اور ولید دعوت مبارزت دیتے ہوئے آگے بڑھے تو یہ دونوں نوجوان معوید اور معاذ بھی آگے بڑھے جب انہوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو کہا ہمارے مقابلے میں ہماری قوم کے لوگ آئیں تم ننے منے لوگ جنگ کا تجربہ کیا جانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر یہ لوگ پیچھے ہٹائے اور پھر ان کے مقابلے میں جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبیدہ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور آن کی آن میں کفار کے تینوں پہلوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب جبکہ جنگ کا میدان بدل چکا تھا کفار و مشرقین شکست و ریخ سے دوچار ہو چکے تھے ابو جہل مارا جا چکا تھا ستر کفار قتل ہوئے تھے اتنی ہی لوگ ان کے قید ہوئے تھے تو معاذ اور معویز کے اس عمل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان سے خاص تعلق تھا یہی وجہ ہے کہ جب ربیع بنت معویز کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیاس بن بقیر کے گھر تشریف لے گئے جو ربیع کے شوہر نامدار تھے ان کے گھر دوسرے روز تشریف لے گئے اور ان کو شادی پر مبارک بات دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعائے خیر و برکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو کچھ بچیاں گیت گا رہی تھیں دف بجا بجا کر کے گیت گا رہی تھیں اور ان بچیوں نے اسی میں ایک شیر یہ بھی پڑھا اور ہم میں ایک نبی ایسے ہیں جو کل کے بارے میں جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نرم گفتاری کے ساتھ فرمایا اس جملے کو چھوڑ دو تم جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی پڑھو یہاں پر ربی بنت معوض کی سیرت میں یہ درس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعقیدگی سے روکا آج ہمارے خاندانوں میں کتنی ہی تقریبیں ہوتی ہیں جہاں اسلام کے خلاف سراسر کام ہوتا ہے اسلامی تعلیمات اسلامی آداب سنتِ متحرہ کے خلاف کام ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں ارے صاحب خوشی روزانہ تھوڑے آتی ہے شادی روزانہ تھوڑے ہوتی ہے کبھی کبھار یہ معاملہ ہوتا ہے جانے بھی دو لیکن یہ دیکھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیل فور علاج فرمایا اور کہا نہیں یہ جائز نہیں ہے تم وہ پہلی باتیں جو کہہ رہی تھی وہی کہو اس سے آگے نہ کہو اس میں ہماری عورتوں کے لیے ماں اور بہنوں کے لیے نمونہ ہے وہ باتیں جو توحید کے منافی ہیں وہ باتیں جو تعلیمات دین کے منافی ہیں وہ باتیں جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہیں انہیں فوراں روک دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی منکر کام دیکھے کوئی برا کام دیکھے خلاف شریعت کوئی کام دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس سے روک دے اور کوشش کرے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے اور اگر طاقت نہیں ہے زبان سے کہے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے دل میں برا جانے اور دل میں برا جاننے کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ پھر ان سے نسیست و برخواست نہ رکھے ان سے اپنی ناغواری کا اظہار کرے ان سے میل جول بند کرے یہ کیا طریقہ ہے کہ جب ہم کوئی منکر دیکھتے ہیں تو ہم انہیں روکنے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم دل سے برا جانتے ہیں یہ جملہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم دل سے برا جانتے ہیں اور ساتھ ہی ان سے ملتے جلتے بھی رہتے ہیں ان سے اقتلات بھی ہوتا رہتا ہے ان کی شادی غمی میں شریک ہوتے رہتے ہیں ظاہر ہے ہمارا یہ عمل ان کو جری کر دیتا ہے اور اس سے وہ مزید آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں تو یقیناً ان کو احساس ہوگا یقیناً ان کو اپنی غلطی پر ندامت ہوگی یقیناً وہ اپنی اصلاح کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع سے اتنا تعلق تھا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ سونے اور چاندی کے زیورات اپنے دست مبارک سے خود حدیتاً پیش کیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہی معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں تحفہ پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو حدیع دو باہم محبت بڑھے گی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو آپ کی خدمت میں ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا جواب دیتے اور اس کا نعم البدل فراہم کرتے تھے یہ ربیع بنت معوید ابن افراہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات کا حد درجہ احترام کرتی تھی ان سے ملنے جایا کرتی تھی ان کی خدمت میں تحف تحائف پیش کیا کرتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے تعلق کا اظہار کیا کرتی تھی ناظرین ربی بنت معوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کی جھلک آتی ہے ایک موقع پر ابو احمد نے سوال کیا آپ ذرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کیجئے ربی بنت معوید نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور آفتاب تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کو اور آپ کو آفتاب سے تشبیح اس لئے دیا کہ جس طرح آفتاب روشن ہوتا ہے اور پوری دنیا کو منور کرتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے پوری دنیا کو منور کیا انسانوں کو رشد و ہدایت کی راہ دکھائی اپنوں اور پرائیوں کے لیے امن و آشتی اور صلح کا پیغام دیا ایک موقع پر ابو ربیعہ مخزومی کی بیوی امی عیاش عطر بیجتے ہوئے ان کے گھر پہنچی اور باتوں باتوں میں اس نے یہ کہا کہ تمہارے گھرانے نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے میں تمہیں عطر نہیں دوں گی اشارہ اس کا یہ تھا کہ معاذ اور معوید نے ابو جہل کو قتل کیا تھا غزوے بدر میں اس نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تم نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے میں تمہیں عطر نہیں دوں گی چنانچہ غیرت جاگ اٹھی اور ربیعہ نے یہ کہا کہ میں تم سے ہرگیز عطر لوں گی بھی نہیں ہمارے دلوں میں یہ غیرت ہونی چاہیے اگر ہمارے دین کے تعلق سے کوئی غلط بات کہہ رہا ہو ہمیں اس سلسلے میں کبھی مداہنت سے کام نہیں لینا چاہیے ہمارے دلوں میں دین کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت صحابہ کرام کی عظمت صلف سالحین کی عظمت کتاب و سنت کی عظمت جاگزی ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے یقین جانئے اگر ہمارے دلوں میں یہ جذبہ موجزن ہوگا اگر ہمارے عمل سے یہ جذبہ آشکار ہوگا تو ہمارے سائے میں پلنے والی قوم بھی اسی انداز کی ہوگی لیکن اگر بے غیرتی آ جائے اور لوگ اپنے دین سے دستکش ہو جائیں اور اگر لوگ باطل کو حق سے ملا دیں اگر لوگوں کی رضا جوئی کے لیے حق کے خلاف بات ہو رہی ہے سکوت اختیار کرنے لگیں یقین جانئے دیرے دیرے اسی طرح سے غیرت اور حمیت اسلامی کا جنازہ نکر جائے گا آج ہمارے معاشرے میں ہر سو اس کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں ربیع بنت معویز ابن عفرا سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب امی عیاش نے یہ کہا کہ تمہارے خاندان نے ہمارے سردار کو قتل کیا ہے میں تم کو قطر نہیں بیچ سکتی تو ربیع نے فی الفور اس کا جواب دیا آج مسلمانوں میں یہ غیرت ہونی چاہیے یہ غیرت مطلوب ہے یہ حمیت مطلوب ہے کسی حمیت کی بنیاد پر ہمارا جذبہ ایمانی قائم ہے کسی حمیت کی بنیاد پر ہم خیر پر قائم ہیں کسی حمیت کی بنیاد پر ہم دین پر قائم و دائم ہیں لیکن اگر یہی غیرت اسلامی یہی حمیت اسلامی ہمارے دلوں سے نکل جائے ہماری روح سے اتر جائے ہمارے ذہن و دماغ سے مح ہو جائے تو پھر ایک مسلم اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا ربیع بنت معوید بن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر عیاس بن بکیر اللیسی آخری وقت میں ان سے کچھ شکر رنجی اور چشمک ہو گئی سیدنا عثمان بن عفران رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں ان دونوں میں حالات کشیدہ ہو گئے اور ربیع حد درجہ اکتا گئیں برداشت کی کوئی بات نہیں رہی چنانچہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا ایسا ہے یہ جو سارا سازو سامان ہے تم لے لو اور مجھے فرصت دے دو چنانچہ عیاس بن بکیر اللیسی نے سارا سامان لے لیا یہاں تک کی دھر کا بستر اور چادر تک اٹھا لے گئے جب اس کی خبر عثمان بن عفران رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی لوگوں نے شکایت کے انداز میں یہ خبر پہنچائی تو عثمان بن عفران رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میاں بیوی جس قدر مال پر متفق ہو جائیں ان کا خلا ہو جائے گا یہ جو خلا ہے یہ عورت کا حق ہے آج معاندین اسلام اسلام کو بدنام کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عورتیں قیدی ہوتی ہیں اور طلاق کا حق صرف مردوں کو ہے اور عورتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں یہ ان کی جہالت اور نادانی ہے وہ شریعت کے بارے میں کچھ جانتے نہیں وہ شریعت کو صرف بدنام کرنا چاہتے ہیں ورنہ ان کو یہ جان لینا چاہیے جس طرح طلاق کا حق مردوں کو ہے اسی طریقے سے اگر میاں بیوی میں انتہائی کشمکش ہے اور نباہ کی کوئی شکل نہیں ہے ایک دوسرے سے دل پھٹ چکے ہیں بیوی اکتا چکی ہے کسی طرح اب ان کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ اپنے شوہر کو کچھ مالوں منال دے کر کے اسے راضی کر کے اور اس کے گردن میں نکاح کی جو توق ہے اسے اتار دے اسی کو خلا کہتے ہیں خلا یقلعو کے معنی ہے اتار دینا یعنی نکاح کی وجہ سے جو ذمہ داری جو فرائض جو واجبات بیوی کے ذمہ عائد ہوتے تھے وہ اس نے اتار دیا شوہر کو کچھ مالوں منال دے کر کے حق مہر دے کر کے اس سے زیادہ دے کر کے اس سے کم دے کر کے جس انداز میں بھی راضی کر لیا کھلا لیکن معاندین اسلام کو جن کی فطرت میں جن کی سریشت میں اسلام دشمنی لکھی ہوئی ہے جن کی نگاہوں میں مسلم عورت کا پردہ کھٹکتا رہتا ہے جن کی نگاہوں میں عورت کا دیندار ہونا کھٹکتا رہتا ہے وہ ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے ہیں آج گلوبلائیزیشن کے عالم برداروں کو اسلام میں یہ کمی نظر آتی ہے کہ طلاق کا حق صرف مردوں کو ہے عورتوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ جہاں اسلام نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے وہیں خلاق کا حق عورتوں کو دیا ہے اور یہ دونوں اللہ کی طرف سے رحمت ہیں اگر طلاق کا حق مرد کو نہ دیا جاتا اور مرد اگر طلاق نہیں دے سکتا تو ایسا بھی ہوتا کہ کتنی بھی عورتیں اور لڑکیاں اور دلہنیں جلا دی جاتی ہیں اور اگر خلاق کا حق عورتوں کو نہ ملتا تو کتنوں کی زندگی اجیرن اور عذاب ہو جاتی ہے اسلام میں طلاق اور خلاق ایک طرح سے رحمت ہیں کہ جب طبیعتوں میں دوری پیدا ہو جائے درار پیدا ہو جائے جب حالات کشیدہ ہو جائیں تو مردوں کو طلاق کا حق ہے اور عورتوں کو خلاق کا حق ہے اسلام نے جو مسلمانوں کو ایک مسلم مرد کو اور مسلم عورت کو جو نظام دیا ہے وہ یقیناً رحمت پر مبنی ہے یقیناً انصاف پر مبنی ہے چنانچہ ربیع بنت معویز ابن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے شوہر عیاس ابن بکیر اللہیسی سے معاملہ ہو گیا اور نہ چاقی اور نہ اتفاقی ہو گئی نتیجتاً انہوں نے کھلا لے لیا یقین جانئے یہ وہ عظیم صحابیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دین کی محبت میں وہ کارہائے نمائیہ انجام دیئے جو تاریخ کا حصہ ہیں اور جو ہماری مسلم خواتین کے لئے اسوا اور نمونہ ہیں ان کی زندگی میں ہمارے لئے عقیدے میں درس ہے ان کی زندگی میں ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درس ہے ان کی زندگی میں ہمارے لئے ہمیت اور غیرت میں درس ہے ان کی زندگی میں ہمارے لئے جہاں عائلی نظام میں ناہمواری پیدا ہو جائے وہاں بھی درس ہے اور اس طرح سے انہوں نے ایک مسلم معاشرے کو جامع پیغام دیا ہے ضرورت ہے کہ اس جامع پیغام کو ہمارا مسلم معاشرہ قبول کرے اور اس پر روبہ عمل ہو اسلام کی صداقت اور اس کی حقانیت کو سمجھیں اور اپنے درمیان صحیح عقیدے کو رواج دیں غلط عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات قرب ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ہم جو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں ہم نے جس کلمہ کی گواہی دی ہے وہ گواہی یہی تو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں فرمایا سبحان اللہ اثرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرامی للمسجد الاقصہ تمام عیوب و نقائد سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف چلایا وہاں عبد کا لفظ استعمال کیا پھر دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہا گیا اور تیسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس کے مثل لے آؤ یہاں تینوں مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد بتایا گیا ہے آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالی آپ کا رب ہے ربیع بنت معوید ابن عفرہ کی زندگی میں ہمارے لیے مسلم خواتین کے لیے عقیدے کی اصلاح اور اس کی درستگی کا سامان موجود ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے ہمارے اندر حمیت اور غیرت اسلامی پیدا کر دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ م to ترجمة نانسي قنقر